بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام میں بلکل واضح ہے اور اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر الہی میں مشغول لوگوں کا ذکر اپنے پاس فرماتا ہے ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ ذکر الہی کے سو سے زیادہ فوائد ہیں اور آپ نے بہت سے فوائد اپنی کتاب میں تحریر بھی کی ہیں جن کا آہاتہ اس مختصر ویڈیو میں مشکل ہے البتہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے وہ اذکار جو اللہ کی ذات کو زیادہ محبوب اور پسند ہیں آج ہم آپ کو ان دو کلمات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو اللہ کے پسند دیدہ ہے اور محبوب ترین ہیں اور احادیث کی روشنی میں ان کلمات کے فضائل بھی بتائیں گے ان کلمات اور ان کے فضائل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ہمارے عزیز دوستو اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامیک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے پیارے دوستو ہم بات کر رہے تھے ان کلمات کی جو اللہ کی ذات کو سب سے زیادہ پسند ہیں ان کلمات کے بارے میں حدیث پاک میں اس طرح سے آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم ادائیگی کے اعتبار سے زبان پر ہلکے میزان میں بھاری اور رحمان کے نزدیک محبوب ہیں حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کیا میں تجھے اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلام کے بارے میں متلہ نہ کر دوں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ کے محبوب کلام کے بارے میں ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کریم کا پسندیدہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ ایک روایت میں ہے کہ جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے استخصار کیا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لئے خاص کر لیا وہ ہے یعنی سبحان اللہ و بحمدہ دوستو روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تسبیح میں گناہوں کی پاکی بھی ہے صرف ایک سو بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا جائے تو سمندر کے جھاک کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے جھاک کے برابر ہوں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سبحان اللہ ہی و بحمد ہی پڑھتا ہے اس کے لئے جنت میں خجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کے لئے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو یا جو اپنا مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو یا جو دشمن سے برسر پیکار ہونے سے ڈرتا ہو وہ سبحان اللہ ہی و بحمد ہی کسرت سے پڑھا کرے کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سبحان اللہ ہی و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم استغفراللہ و عطوب علیہی کہا اس کے لیے اس کلمے کو اس طرح لکھا جائے گا پھر اسے ارش کے ساتھ مولک کر دیے جائے گا اور اس شخص کا کوئی عمل کوہتا اسے مٹا نہ سکے گا یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو وہ کلمہ اسی طرح مہربند ہوگا جس طرح کہ اس نے ادا کیا تھا پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام تسبیح ہے تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرنے کو سبحان اللہ سبحان رب العظیم سبحان رب العالی سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم وغیرہ تسبیح اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے جس کی سلطنت سات آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے اور قرآن عظیم الشان کی سات مبارک صورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے دوستو تسبیح میں جنت کی آبادی بھی ہے کہ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں اپنی ملکیت کا ایک درخ لگ جاتا ہے درخ بھی معمولی نہیں بلکہ صدیوں کی مسافت تک پھیلا ہوا ہے تسبیح میں حشر کے دن کا سامان بھی ہے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے دوستو تسبیح بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق اطاف فرما دیں یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر بڑا احسان ہوتا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو اور بتایا گیا کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے مقربین کا وظیفہ ہے ہر تسبیح بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے کبھی پرشتوں کی زبانی اور کبھی انبیاء کرام کی زبانی اور کہیں کسی اور قرینے سے بندے کا یہ دل چاہتا تھا کہ ایک ہی مجلس میں تسبیح کے تمام مبارک الفاظ پڑھے کیونکہ قرآن مجید کی ہر تسبیح میں الگ الگ روحانی خزانے مخفی ہیں دوستو تسبیح کے بارے میں احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تسبیح کے ساتھ اور ایسے کون سے کلمات جو اللہ کی ذاتِ اقدس کو پسند ہیں تسبیح کے ساتھ تحمید تحلیل اور تکبیر بھی اللہ کی ذات کو بہت زیادہ محبوب ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کو چار کلمات بہت پسند ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ابتدا میں کوئی حرش نہیں مزید فرمایا میں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہوں یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج دلو ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ذکر الہی کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پسند ہے سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے کیونکہ تسبیح کے زمن میں ہر قسم کے عیوب اور شرکی اباتوں اولاد بیوی سے منزہ اور پاک ہونا آتا ہے اسی طرح اللہ کی ذات میں تغیر تبدل سے پاکی بھی مراد ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم ذکر ہے اس لیے یہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں الحمدللہ حمد کے معنی کامل سنا و تعریف ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے کیونکہ اسمائے حسنہ اور بلند صفات کا مالک وہی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر نعمت اتارے اور وہ الحمدللہ کہے تو جو چیز اس بندے نے اللہ تعالیٰ کو دی یعنی الحمدللہ نتائج و سمرات اور رضا الہی کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی نعمت و ہدایت کا اقرار ہے فرمان نببی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے نیز فرمایا پاکیز کی ایمان کا حصہ ہے الحمدللہ ترازو کو بھر دے گا اور سبحان اللہ والحمدللہ کے کلمات آسمانوں اور زمین کے درمیان قلاق کو بھر دیں گے اس کا مفہوم یوں بیان کیا گیا ہے کہ اگر سبحان اللہ والحمدللہ کے ثواب کو جسم عطا کیا جائے تو آسمانوں اور زمین کے درمیان قلاق کو پر کر دیں ان دونوں کلمات کی اتنی زیادہ فضیلت اسی بنا پر ہے کہ سبحان اللہ میں اللہ تعالی کے لیے پاکیز کی کا بیان ہے اور الحمدللہ میں ہر کام اسی کے سپرد کیا گیا ہے اور اسی کی طرف محتاجی کا اظہار ہے لا الہ اللہ یعنی اللہ کے پیارے دوستو ہم یوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامی ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تا کہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن پر وقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں